اندھیرے کے بعد اجالہ ہر راحت کے بعد صبح آتی ہے جو چیزیں اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی وہ دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں یہ آج کی ایک مثال ہے جو کل کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی ہے جب آخرت کا سورج طلوع ہوگا تو وہ تاریکی کے ان پردوں کو پھار دے گا جو آج لوگوں کی اصل حیثیت کو چھپائے ہوئے ہیں اس وقت ہر آدمی اپنی اصل صورت میں دکھائی دینے لگے گا اس وقت صاف نظر آئے گا کہ کون شخص اندر سے جانور تھا اور بظاہر انسانی صورت میں چل رہا تھا کون شخص نہ حق پر تھا اگرچہ وہ بہت خوبصورت الفاظ بول کر اپنے آپ کو حق پرست ثابت کیا ہوئے تھا کون شخص اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش میں مبتلا تھا اگرچہ زبان سے وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتا تھا اس کے بعد کچھ اور اشخاص ہوں گے جن کی حقیقت آخرت کے دن کھل کر سامنے آئے گی لوگ دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کو انہوں نے اس کے معمولی حالات کی بنا پر غیر اہم سمجھ لیا تھا وہ اپنے اندر اہمیت کا پہاڑ لیے ہوئے تھا ایک شخص جس کو دنیا کی پر رونق مجلسوں میں عزت کی جگہ نہیں ملتی تھی وہ فرشتوں کی زیادہ باعزت بجالس میں اپنے صبح و شام گزر رہا تھا ایک شخص جس کو وقت کے بڑوں نے اپنے نزدیک رد کر دیا تھا وہی وہ شخص تھا جس کو خدا کی طرف سے مقبولیت کی سنت ملی ہوئی تھی ایک شخص جس کو دنیا کے لوگ بے دین قرار دے کر حقارت کے خانے میں ڈالے ہوئے تھے اس کا نام خدا کے یہاں دینداروں کی فیرست میں سب سے اوپر لکھا ہوا تھا تمناوں کی دنیا خدا نے انسان کو ایک ایسی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جس کے اندر بہت سی خواہشیں اور لذتیں چھپی ہوئی ہیں دنیا میں ان خواہشوں اور لذتوں کی تکمیل کا سامان بھی موجود ہے مگر انسان جب انہیں پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہیں پورا نہیں کر سکتا کسی انسان کی عمر اس کی خواہشوں اور لذتوں کی راہ میں خائل ہو جاتی ہے اور کہیں اس کی محدودیت کہیں اس کی کوئی کمزوری رکاوٹ بن جاتی ہے اور کہیں کوئی ناخشکوار اتفاق کیا انسان کا مقدر صرف یہ ہے کہ وہ ترہ ترہ کی خواہشیں لے کر دنیا میں آئے اور پھر یہ حسرت لے کر دنیا سے چلا جائے کہ وہ اپنی خواہشوں کو حاصل نہ کر سکا نہیں بلکہ خدا نے جنت کی صورت میں اس کی خواہشوں اور لذتوں کی تکمیل کا عبدی سامان مہیہ کر رکھا ہے موت کے بعد آدمی ایک اور زیادہ کامل زندگی پا لیتا ہے وہ ایک ایسی دنیا میں دوبارہ آنکھ کھولتا ہے جو ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہے یہاں وہ سب کچھ پے حساب مقدار میں موجود ہے جس کو انسان نے موجودہ دنیا میں چاہا مگر وہ ان کو اپنے لیے حاصل نہ کر سکا موت کے بعد یہ جنت ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو موت سے پہلے جنتی عمل کا ثبوت دے جو اپنے اونچے کردار سے اس کا استحقاق ثابت کرے تمناوں کی زندگی جس کو آدمی موجودہ دنیا میں نہ پا سکا اس کو وہ آخرت کی دنیا میں پائے گا مگر یہ زندگی اسی کو ملے گی جو موجودہ دنیا میں اس کی قیمت ادا کر چکا ہو تاریخی ختم ہوگی کائنات ایک انتہائی بامائن کارخانہ ہے کائنات کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتی جو اس کے مزاج کے خلاف ہو جو اس کی تخلیقی اس قیم کے مطابق نہ ہو مگر کائنات کے سب سے زیادہ سرسبز اور قیمتی حصے پر انسان ظلم و فساد جاری کیے ہوئے ہیں حق کے نام پر حق کو قتل کیا جا رہا ہے اور کائنات اپنی تمام مانویت کے باوجود خاموش کھڑی ہوئی ہے وہ زمین پر سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے مگر کس کے بارے میں اپنا کوئی بیان نہیں دیتی وہ سچ کو سچ نہیں کہتی اور جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا اعلان نہیں کرتی کیا کائنات کے اندر تضاد ہے کیا یہ ایک گمگی کائنات ہے جس کائنات کے پاس سریلے نخمے بکھرنے والی جڑیاں ہوں کیا اس کے پاس حق کا اعلان کرنے والی زبان نہیں جواب یہ ہے کہ یقیناً ہے مگر خدا نے اس کو قیامت تک خاموش رہنے کا حکم دے رکھا ہے جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تمام زمانوں کی مہرے ٹوٹ جائیں گی اس وقت ساری کائنات ایک عظیم ریکارڈ بن جائے گی اور پھر خدا کے گواہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ بتائے گی جو حق اور عدل کے مطابق اسے بتانا چاہیے اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس کائنات کے پاس رات کو دن بنانے والا سورج موجود تھا اس کے پاس یہ بھی انتظام تھا کہ تاریخی میں چھپے ہوئے آمال کو مجالے میں لاسکے اس دن خدا کے سرکش بندے اپنی سرکشی کی عبدی سزا بگتنے کے لیے جہنم کی آب میں ڈال دیا جائیں گے اور خدا کے نیک بندے خدا کی رحمتوں کے سائے میں جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ عزت اور آرام کی عبدی زندگی کا لطف اٹھاتے رہیں گے عبدی زندگی کا لطف اٹھاتا زندگی کا لطف اٹھاتا زندگی پیش زندگی 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 گر موسیقی